کہ معروف بزنس مین صدر الدین حاشوانی نے اپنی بائیوگرافی سچ کا سفر میں زداری صاحب کے کچھ کرتودوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا حاشوانی صاحب لکھتے ہیں کہ 1983 کی اکرات ساڑھے گیارہ بجے مجھے ایک کال مصول ہوئی سر ہوتل کے ڈسکو میں جگڑا ہو گیا ہے دوسری جنرل میرٹ ہوتل کراچی کے جنرل منیجر تھے جنرل منیجر نے بتایا کہ دو افراد لڑ پڑے ہیں اور ان کے گروہوں نے اسلحہ نکال لیا ہے ہوتل کے ڈسکو میں فائرنگ ہو رہی ہے بگڑڈ مچ کی ہے صدر الدین حاشوانی نے حکم دیا محافظوں سے کہہ کر ان افراد کو باہر پھینک دیا جائے اس رات لڑنے والے دو افراد میں سے ایک آصف زرداری تھے جی ہاں وہی آصف زرداری جو بعد میں بینظیر کے شہر بنے پھر پارٹی کے شریک چیرمن بنے اور پھر ملک کے صدر بن گئے آصف زرداری نے ڈسکو سے نکالے جانے کی بات دل میں رکھ لی جب بینظیر بٹو اور وزیراعظم بنی تو ان سمیت دوسرے کرباری افراد کو حراسہ کیا جانے لگا حاشوانی کے باقول زرداری بینظیر کے وزیراعظم بن جانے کو سیاسی نہیں بلکہ معاشی موقع سمجھ رہے تھے ایک روز آصف زرداری کا فون آیا انہیں صدر الدین حاشوانی کی زمین کی ضرورت تھی حاشوانی نے پیش کاش کی کہ وہ زرداری کو زمین اسی قیمت پر بیچ دیں گے جس پر انہوں نے مدد پہلے خریدی حالانکہ اس وقت زمین کی قیمت کہیں گناہ بڑھ چکی تھی زرداری جب یہ ڈیل فائنل کرنے آئے تو زمین مفت میں حاصل کرنے کی خواہش ان کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی تاہم حاشوانی نے زمین اسی قیمت پر دی جس پر خریدی تھی اس کے بعد حاشوانی کی گاڑی کا تاقب شروع ہو گیا وہ جہاں جاتی ان کا پیچھا کیا جاتا عجیب و غریب لوگ ان کے گرد گھومتے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے یا کسی نہ کسی بہانے ان کے دفتر آ جاتے ایک بار انہیں بینک سے دوست کا فون آیا دوست نے بتایا حاشوانی صاحب آپ نے اپنے ہوتلوں کے کاغذات ہمارے بینک کے لاکر میں رکھے ہیں برائے مربانی انہیں نکلوا لیں کیونکہ کسی نے ان پر بری نظر رکھ لیے ایک دن حاشوانی کے دفتر میں تین لوگ آئے ان میں سے ایک نے دن کی روشنی میں بھی کالے ششوں والا چشمہ لگا رکھا تھا انہوں نے کسی تقریب کے لیے چندہ مانگا جب وہ جانے لگا تو حاشوانی نے اپنا ایک آدمی ان کے پیچھے لگا دیا اس نے سنا کالے چشمے والا باقی دو سے کہہ رہا تھا یہی ہے وہ آدمی صدر الدین حاشوانی نے پولیس والوں کو چشمے والے کا ہڑیہ بتایا معلوم ہوا اس کا نام بشیر قریشی ہے ایک جانا مانا جرائم پیشا اور اس کے ساتھ موجود دوسرا شخص لوگاری تھا حاشوانی مزید پرشان ہو گئے انہوں نے لنڈن منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا جس روز انہیں لنڈن روانہ ہونا تھا علل صبح آٹھ بجے ایک فون مسئول ہوا یہ کور کمانڈر کراچی جنرل آصف نواز تھے آصف نواز نے کہا آدھے گینٹے میں میرے دفتر پہنچ جائیں اور معمول کا رخصہ اختیار نہ کریں کور کمانڈر کے دفتر میں بتایا گیا کہ صدرالدین حاشوانی کو اغوا کر کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے اس کے لئے قریشی اور لگاری نامی دو مجموع کو جیل سے رہا کیا گیا اور رہائی کے حکمات اسلام آباد سے محصول ہوئے صدرالدین کو اغوا کیا جاتا اور کچھ کاغذات پر دستخط کرا کے قتل کر دیا جاتا اسی شام حاشوانی فوج کی سیکیورٹی میں ائرپورٹ پہنچے اور خاندان سمیت بیرون ملک پرواز کر کے یہ ہے ہمارے سیاستدانوں کی کارستانیوں میں سے ایک کارستانی اور پھر اور پھر اگر آپ لوگ ایسے لوگوں سے بہتر کی امید رکھتے ہیں تو پھر یقیناً آپ کی سوچ پر ماتم کیا جا سکتا ہے